میری مانو تو حاجی کو دربتشی کو بیجو بلاؤ اسے ان عذابوں کو وہی خابو کر سکتا ہے حاجی نے صاف صاف انکار کر دیا ہے کہ وہ نہیں آئے گا کل رات ہی اس نے مجھے بتایا تھا کہ حکمت ہی جرگے میں اس کی جگہ پہ جواب دے گا اور جو ہم فیصلہ کریں گے وہ اسے قبول ہوگا اب ہمیں ہی چلانا ہوگا یہ جرگہ کیسے چلائیں گے ادھر درغولہ نے ساری عورتوں کو اکٹا کیا ہے اور دوسری طرف ہلمن کے دادا پورے خانگان کے ساتھ آیا اب کوئی نہیں فساد نہ کری ہو جائے امولہ جی کچھ کرو ایک اکیلہ مولہ جی بیچارہ کیا کر سکتا ہے مجھے بیچارہ نہ کہو یار کسی باتیں کرتے ہو یہ ملہ ہی ہے جس سے تم سب کو سنبھالا ہوا ہے کانوں کی آزان سے لے کر قبرستان تک ملہ ہی تمہارے ساتھ ہوتا ہے اور تم جب بیچارہ بیچارہ کہہ کر اپنی زبان کے مزے لیتے ہو یہ آپس میں لڑنے کا وقت نہیں ہے یہ بار جو آپ لگنے والی ہے اس کے بارے میں سوچو ملہ جی تمہیں کچھ کرو ہم سب تمہارے ساتھ ہیں او ملہ جی وہ شریعت سے کوئی رستہ نکالو ٹھیک ہے نکالتے ہیں کچھ رستہ ماشاءاللہ خان تم ہمارے مہمان ہو اور مہمان کی عزت ہم سب پر لازم ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہر مسلمان کا فرض ہے شریعت سب سے پہلے کمزور کی بات سننے کا حکم دیتی ہے اس لیے ہم شریعت کی مانتے ہوئے سب سے پہلے ان بچیوں سے بات کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بھی خلاف وردی نہ ہو اور نہیں ہم گناہگار ہوں بچی ذرا کل کے بات کرو جسے سچ سمجھا وہ فریب نکلا جس باپ کو شہید سمجھتا تھا وہ کمینہ یزیب نکل جس حاجی کو شیطان سمجھا وہی اصل پتھانا جسے ریت کی دیوار سمجھا وہی مرجان غیرت کا بار نے اسی پہاڑ سے ٹکرا کر تو انہیں اپنا سر کھلوا لیے سروں کے زخم تو بھر جاتے ہیں روح کے کون بھرے آدمی کرے بھی کرے کیا کرے افسوس افسوس اپنے سارے بیارے تُو نے اپنی زبان کی تلوار سے گھائے اب مدد کے لیے دیکھے گا ابھی تو کسے دیکھے گا چہرے پر تو تُو نے اتنی کالک ملی ہے کہ اب اپنا آر بھی نہیں پہچان پا بМگی بزن مدد کے لیے دینل